سماعت کی بات کر لیتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ میں کون کون پیش ہوا کیا کیا دلائل دیئے گئے اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کیا کہا گیا دنیا میریا گروپ کے نمائندہ آمیر سعید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آمیر پروگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ابھی بھی سماعت جاری ہے اور فل کورٹ بنانے کی جو استعداد ہی اس کو تو مسترد کر دیا گیا سب سے پہلے جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سابق صدور ہے اور موجودہ صدر ہیں ان کی طرف سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ استعداد کی گئی کہ لارجر بینچ تشکیل دیا جائے یہ ایک شدید آئینی بہران ہے اور ایک کرائیسز کی سیچویشن ہے ایسے حالات میں لارجر بینچ تشکیل دیا جائے تاکہ وہ تمام فریقین کو سن کر فیصلہ کرے اور اس جو آئینی بہران جو گزشتہ کئی ماہ سے پنجاب میں جاری ہے اس کا نتیجہ نکل سکے اس کے بعد جو وکیل تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے فاروق ایجنایک ان کی طرف سے استعداد کی گئی پارٹی بننے کی اور ساتھ میں لارجر بینچ تشکیل دینے کی اس کے علاوہ پھر جو ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسیمبلی ہیں دوست محمد مزاری ان کے وکیل تھے ارفان قادر ان کی طرف سے عدالت سے یہ استعداد کی گئی کہ لارجر بینچ تشکیل دیا جائے اس کے بعد جو منصور آوان ہیں جو وزیرالہ پنجاب حمدہ شہباز کے وکیل ہیں ان کی طرف سے عدالت سے یہ استعداد کی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دیگر جو فریقینٹ ہے جس میں مسلم لیکاہدی اعظم کی جانب سے بیریسر علی زفر اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو تھے وہ امتیاز صدیقی ایڈوکیٹ یہ پیش ہوئے اور انہوں نے تاہم مخالفت تو اس طرح نہیں کی اس سے فل کورٹ بینچ بنانے کی تاہم یہ ضرور کہا کہ یہ کسی کی پارٹی کی ریکویسٹ کے اوپر یا اس کی ٹکٹیشن کے اوپر پل بینچ نہیں بنایا جا سکتا بلکہ اس کے لیے چیف جسس اف پاکستان نے خود فیصلہ کرنا ہے اور چیف جسس اف پاکستان جو ہے ان کا اس پہکاک ہے کہ وہ بینچ تشکیل دے لیکن بعد ازا پھر سپریم کورٹ نے یہ پوری طور پر جو پل کورٹ بینچ ہے وہ بنانے کی استعداد مسترد کر دی اور اس کے بعد کہا کہ ہم میرٹ پر اس کو کیس کو سنیں گے چھے بجے سماعت شروع ہوئی اور دگری بن ٹیڑ گھنٹا وہ سماعت جاری دہی اور اس کے اوپر تمام جو فریجین کے مقلہ ہیں انہوں نے دلائل دیئے اور اب اس سماعت میں پندرہ منٹ کا وقفہ کر دیا گیا ہے اور اب پندرہ منٹ کے بعد کبھی امکان ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آج ہی فیصلہ کر دے گی کہ وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز شریف کا جو انتخاب تھا جو مسلم لیگ کارپ کے دس ووٹ مسترد کیے گئے تھے کیا وہ درست تھے کیا وہ درست سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریف کی ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ نے امکان ظاہر کیا ہے کہ لگ رہا ہے کہ آج فیصلہ ہو جائے گا کہ اس معاملے کو مزید لٹکایا نہیں جائے گا مزاج کیا لگ رہے ہیں اس وقت اپوزیشن کے حکومتی اتحادیوں کے پی ٹی آئی کے کیا مان لیا جائے گا جو بھی فیصلہ آئے گا یا پھر عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جائے گا جس کی جانب سے فیصلے کو نا پسند کیا گیا دیکھئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اس بات کی بھی وضاعت کی کہ ہم نے جب ڈیفٹی سپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے ایک غیر آئین اقدام کیا گیا تھا تو اس کے اوپر جب ہم نے حکمات جاری کیے تھے تو جو پارٹی اب اس عدالتی فیصلے پر تنکید کر رہی ہے وہ اس وقت بہت خوشی کا اظہار کر رہی تھی تھائیاں تقسیم کی جاری تھی بلکل اور عدالت نے کہا کہ ہم نے صرف آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ کس کو قبول ہے یا نہیں ہے یا کون اس پر اعتراض کرتا ہے اور کون اس کو چیلنج کرتا ہے لہذا آج بھی قوی امکان ہے کیونکہ بینچ کی طرف سے بار بار یہ ریمارک سامنے آئے کہ جس ڈیفٹی سپیکر نے جس سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا اس میں کہیں پر ایسی کسی بات کا ذکر نہیں ہے کہ پارٹی ایڈ فیصلہ کرے گا کہ کس کو پوٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا بلکہ یہ اختیار پارلیمانی پارٹی کے پاس ہے اور یہ اسی طرح آئین کے آرٹیکل تریسٹ اے ون میں واضح ہے کہ وہاں پر بھی پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے اور اس فیصلے کا اختیار ہے نہ کہ پارٹی ایڈ کو ٹھیک ہے بہت شکریہ آمیر سعید عباسی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے بتا رہے تھے آج سارے دن میں جو سماعت ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیونکہ ابھی جو آئین کے آرٹیکل تریسٹ اے اور تریسٹ کی بات کی جاری ہے اس کے حوالے سے جو بھی ڈیٹیلز سامنے آئیں گی وہ آنے والے الیکشنز میں آنے والے معمولات میں بہت اثر انداز ہوں گی جو بھی اس وقت فیصلہ آئے گا یا جو بھی اس کی ڈیٹیلز سامنے آئیں گی